وزیر سہنٹی حریش راو نے کانگریس پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہاں کہ تیلنگانہ عزمین انتخابات میں مسلمانوں کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے کئی ڈرامے کر رہی ہیں انہوں نے ہوتل انمول کانٹینینٹل میں ریاست کے علماء اکرام مساجد کے آئیمہ حضرات کے ایک جلاس سے خطاب کر رہے تھے حریش راو نے بتایا کہ گودشتہ ستر سالوں سے کانگریس پارٹی مسلمانوں کو استعمال کرتے آئی ہیں اب مسلمان بی آر ایس پارٹی کا ساتھ رہنے پر کانگریس باکلا ہٹ کا شکار ہو گئی ہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس دور حکومت میں متحدہ اندرہ پردیش میں اقلیتوں کے لیے دیس سال میں جملہ تین ہزار کروڑ سے کم خرچ کیا گیا ہے جبکہ کیسی آر حکومت نے ساڑھے نو سال میں بارہ ہزار کروڑ روپے سے زائد خرچ کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اقلیتوں بلخصوص مسلمانوں کو تعلیم کے میدان میں ترخی کے لیے تیلنگانہ حکومت ریاست بھر میں دو سو چار اقلیتی اقامتی سکول اور جونئر کالج کا خیام عمل میں لائیا اور ان سکول اور کالجز میں ایک لاکھ سے زائد طلبہ اور طالبات علم کے زیور سے آرازتہ ہو رہی ہیں انہوں نے کہا کہ آنے والے دن میں ان سکول اور کالجز کو ڈگری کالج کا بھی آغاز کیا جائے گا جبکہ کانگریس کے دور اقتدار میں دو یا تیر سکول چلائے جاتے تھے اور ان سکول میں اردو زبان کا خاص قیال رکھا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ طلبہ اور طالبات کو نماز کا بھی احتمام کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی سرکاری ملازمت میں بھی بہت کم تیداد ہیں بہت ہی افسوس کی بات ہے اور اس کی بھی ذمہ دار کانگریس باتی ہیں انہوں نے کہا کہ تیلنگانہ حکومت اقلیتی نوجوانوں کو بیرونی ممالک میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اب تک تین ہزار طلبہ کو بیس لاکھ روپے کی مالی مدد کی گئی ہیں جس سے انہیں ایک نہیں پورے کاندان کی ترقی ہو سکتی ہیں ریاستی وزیر نے کہا کہ بیاریس پارٹی دوبارہ اقتدار پر آنے کے بعد ریاست کے آئیمہ اور موزدین کو دبل بیڈروم مکانات بھی دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ صدی پیٹ میں پہلی مرتبہ انیس سو انویت میں کہ چندش کر رہا ہوں مسلمانوں کے لیے دعوت افطار کا احتمام کیا تھا انہوں نے کہا کہ صدی پیٹ حلقے سے ہر سال میری تنخواہ میں سے دس مسلمان کو عمرہ کے لیے روانہ کرتا ہوں انہوں نے ریاست کے تمام مسلمانوں سے اپیل کی ہیں کہ وہ اپنا قیمتی ووٹ بیاریس کے حق میں استعمال کرتے ہوئے تمام امیدواروں کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں اس موقع پر سابق رکن کانسل بیاریس محمد سلیم چیئرمن ریاستی اخلیتی مالیاتی کورپریشن محمد امتیازی ساکھ نے بھی خطاب کیا اجلاس کا آغاز قراتے کلام پاک سے ہوا اور محمد محسن پاشا خادری نے نظامت کے فرائز انجام دیئے لوگ بولتے ہیں ریزرویشن کا معاملہ ہم تو بارہ پرسنٹ کے لیے اسیمبلی میں ریزرویشن پاس کر کے سیدھا سیدھا ڈلی بھی جائے ایک بار نہیں دو بار بھی جائے وہ اب بیٹا موڑی بیٹا ہے وہ تو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ ایک معاملہ حال ایسا ہے آسد صاحب سے ہم سب بات کریں بہت بات بات کریں اس کو سیریس طریقے سے کچھ کرنے لیے کہ گئے تو یہ ہیسو چار پرسنٹ کو بھی تھوڑا لقصان ہونے کا ضرور اندازہ تھا کوئی کوٹ میں گئے کوئی پسل گئے تو اس میں یہ بھی کھر کراب ہوتا کہ کیا ہے نائی کر لے نا جب بھی اپنا دلی میں اپنا رول آئے گا ایک دن ضرور آئے گا اپنا گورنمنٹ دلی میں بھی بنے گا اپنے اوپر منامید آدھا را پڑے پر پراؤتوں منامید آدھا را پڑے پراؤتوں دلی لے ہوچ چیل ناڑو تپک کونڈ دانی گوڑ تیس کو چنے کس تا منامو نسٹپ ہو دنی اٹیٹو کارلو چنے دانی اپنا چی essayer دنی کار منامو اسٹیلے وشن لوگوڑ کون جیش پمپینام ان لوگوڑ وا테ٹ کنر اجے دنگا اٹلو کون دی بندل اللہ لیکن ضرور ایک دن آئے گا اپنے اوپر ڈیپنڈنٹ گورنمنٹ ڈللی میں آئے گا وہ دن وہ بھی ریکال کے دیں گے ضرور لے کے آئے گے ہم پیچھے جانے والے نہیں ہیں ہم اسمبلی میں پاس کرے کیابریٹ میں پاس کرے ہم خود یہ ڈیسائیڈ کر کے ڈلی بھی جائے لیکن وہاں تیاری نہیں ہے لیکن ایک دن آئے گا بھائی آپ سب لوگ سوچئے اس دیش میں سب سے زیادہ بجٹ اگر سے کوئی دیا وہ کیسی آر صاحب نے دیا اس دیش میں جو سیکیورڈر لیڈر ہے وہ کیسی آر صاحب ہے بھائی اور ایک بات بولنا چاہتا ہوں بابری مزید کون گرائے ہوئے اس کا ذیمہ داری کون ہے آپ بولتے اتنے بولتے تم لوگا یہ گریبی کا کون ذیمہ دار ہے ایسا ہے چوئے کا کہانی بولتے نا ساؤ چوئے کھا کے وہ ہچکو بلی ہچکو جا کے آئے ایسا کچھ بولتے لوگ میں کبھی سنا کوئی سنی کوئی کسی کا تقریر میں سنا مہیں ایسے کا حالت ہے کاؤنگریس پارٹی کا سو آپ لوگ سوچئے ایک اچھا حکومت چل رہا ایک اچھا گورنمنٹ چل رہا ہم کسی حال میں بی جے پی سے ملنے والا نہیں ہے یہ جو بات کاؤنگریس پارٹی نے اکباروں میں یا سوشل میڈیا میں جو بات رکھ رہے ہیں وہ پورا آپ کے ووٹوں کو لوٹنے کے لیے گلت بات کاؤنگریس پارٹی نے پہل رہا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیجئے جو چھوٹے چھوٹے جبھی بھی یہ نہیں کہ آج آپ ملے ایسا نہیں ہی الیکشن کے بعد میں بھی سلیم بھئی جانتے ہیں انتیاز بھئی جانتے ہیں میرا دروازہ تو چوبیس گھٹا کھلا رہتا ہے میرے پاس کوئی اپوائنمنٹ سسٹم بھی نہیں ہے ہمارے تھوڑے میڈک کے بھی ہے ان لوگ مجھے جانتے ہیں بہت قریب سے بھی جانتے ہیں جبھی بھی آپ کا کچھ تکلیف ہے جو بھی آپ کا کام ہے کبھی بھی آپ آ سکتے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں کہ الیکشن ہم کی معاملہ نہیں ہے ہم تو مل کے رہنا ہے آپ سے ہم مل کے چلنا ہے آپ سے ہم سب مل کے آگے قدم ڈالنا ہے اس کے لئے آگے بھی جو بھی کچھ بھی آدھی رات کو بھی جیسا بھی تکلیف ہے آپ میرے پاس آ سکتے ہیں ذمہ داری پورا میں لیتا ہوں ہم مل کے آگے اچھی اس راج کو آگے لے کے چلیں گے اور ہندووں کا مسلمانوں کا سب کا بلائی کے لئے مل کے کام کریں گے سو اور بھی بہت بات ہے پھر بھی میں آپ سب سے بہت لوگ آ رہے ہیدر آباد آئے سو آدمی کوئی باہر نہیں جا رہا ادھری رہ جاتا ارے پھر سنما ایکٹر راجزی کانت آکے بولا انہیں ایک بار ارے ہیدر آباد میں ہے کیا میں یہ امریکہ میں نیویارک میں ہے جیسا دکھ رہا ہیدر آباد پورا بدل گئے بول کے بول رہا اور سننی ڈیول بول کے ایمپی سنما ایکٹر ہے وہ بھی بول رہا ہیدر آباد پورا بدل گئے اچھا ہوا ہاور بھی اچھا ہوا ایک سنگلیو لیڈر کے ہاتھ میں رہنا سو ایمپی اینڈی کوڑا میرے اندر کو تیل سمیت دائچےش میرے اندر تو ناکہ کوری دکھٹے میرے دائچےش میرے ناکہ کچھ اردو کتھی کتھی این ناکہ کتھی میرے اچھ کتھی میرے اندر کوڑ دائچےشی کتھی میرے ایک ساہکار میرے گرامہ اللہ میج اللہ اللہ مندگر کوچھے ٹوینٹی بகثلو